دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بلیک ڈریس پہنتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں کچھ سوچنے لگتے ہیں لیکن کیا چلی اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ بلو کلر کرائم کو کم کرا سکتا ہے لیکن کیسے چلی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بلیک کار ہمارے لئے خطرناک ہوتی ہے لیکن کیوں دوستو اگر آپ کو ان سف سوالوں کے جواب نہیں پتا تو آپ بلکل صحیح ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج اس سیڈیو میں آپ کو دس ایسے سائکولوجکل فیکٹ بتاؤں گا جسے جان کے آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے تو نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں feel the fact جہاں پہ آپ فیکٹو صرف جانتے یا سمجھتے نہیں بلکہ اسے feel کرتے ہیں so let's feel نمبر 10 دوستو male اور female کی سائکولوجی کافی different ہوتی ہے ایک male جب کسی female کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس female کا dress sense observe کرتا ہے پھر اس کے بعد ہی اس کا face یا اس کی body کو دیکھے گا لیکن اگر بات female کی ہو تو وہ سب سے پہلے کسی بھی male کے face smile اور آنکھوں کو دیکھتی ہے ہو سکتا ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگے لیکن میرے بھائی آپ نے یہ line تو سنی ہوگی کہ first impression is the last impression اس لئے اگر آپ ایک female ہیں تو اپنے dress sense کو maintain کریے اور اگر آپ ایک male ہیں تو اپنے mouth expression پہ دھیان دیجئے نمبر 9 دوستو اگر آپ کسی person سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا office میں اپنے boss کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا دھیان ایک بار اپنے کپڑوں پہ لے جائے دراصل ایک research کے مطابق office میں ان لوگوں کے promotion ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے جو لوگ manager کی طرح dress پہنتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایک مجاک لگے لیکن دوستو یہ بات psychologist بھی صحیح مانتے ہیں University of Hudfordshire کی ایک psychologist کے مطابق ہم ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہم سے ملتے جھولتے ہیں اور جب کوئی انجان وقتی ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے تو ہم سب consciously اسے اپنا جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور اسے پسند کرنے لگتے ہیں نمبر 8 دوستو ہم اکثر کوئی goal بناتے ہیں decision لیتے ہیں یا کسی سے promise کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وہ decision یا promise بالکل غلط تھا اور ہمیں اپنے اس بات پہ کافی پشتاوا بھی ہوتا ہے لیکن اب ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے دوستو اگر آپ ایسی گلتیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے emotions کو سمجھنے کی کوسس کریے کیونکہ ہمارے decisions اور promise کو ہمارے emotion بہت زیادہ پرباوت کرتے ہیں psychology today میں publish ایک article کے مطابق جب ہم بہت happy اور excited ہوتے ہیں تو ہم اپنے success ہونے کی chances کو overestimate کر دیتے ہیں یعنی کی ضرورت سے زیادہ سوچ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنا بڑا goal بنا لیتے ہیں یا کسی سے بہت زیادہ promise کر لیتے ہیں جسے ہم پورا بھی نہیں کر پاتے جب ہمیں anxiety یا کسی بات کی چندہ ہوتی ہے تب ہمیں کوئی decision لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ anxiety کی وجہ سے ہم situation کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں sadness کا emotion ہونے پہ ہم اپنی شمتہ کو کم آکنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت چھوٹا goal set کر لیتے ہیں اس لئے ایسے emotion ہونے پہ goal set ہی نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ گصے میں ہو تو کسی بھی پرکار کا decision بلکل بھی مت لیجئے کیونکہ anger کا emotion ہمیں high risk اٹھانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ہم بھاؤناوں میں بہ کے ایسا risk اٹھا لیتے ہیں جس سے صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے اس لئے دوستو آئندہ سے decision یا promise لینے سے پہلے اپنی بھاؤناوں کو ساندھ کر لیں نمبر 7 دوستو بھلے ہی آپ اس فیق پر بھروسہ نہ کریں لیکن کچھ studies میں یہ بات نکل کے سامنے آئی ہے ایک study کے مطابق females males کے مقابلے زیادہ معافی مانگتی ہیں یعنی کہ sorry word کا use female males سے زیادہ کرتی ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں کہ males اپنی گلتی کو نہیں مانتے اور وہ کسی سے sorry نہیں بولتے دراصل males جب گلتی کرتے ہیں وہ تب ہی sorry بولتے ہیں لیکن females کبھی کبھی اس doubt میں ہی sorry بول دیتی ہیں کہ کئی انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا psychological science میں published ایک study کے مطابق females چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خود کو غلط ٹھہرانے لگتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت جلدی sorry بول دیتی ہیں نمبر 6 دوستو car کا sock تو ہم سب رکھتے ہیں لیکن جب بات car کی colors کی ہوتی ہے تو ہمارے sock تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں ایک research کے مطابق car کے colors اس کے accident ہونے کی سمبھاؤنا کو پرابید کرتے ہیں جہاں black colors کے car کے accident سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں white color کے car کے accident سب سے کم ہوتے ہیں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ colors کا accident سے کیا رہتا ہے دراصل researchers کا ماننا ہے کہ کچھ colors کا nature dark ہوتا ہے جس کی وجہ سے سامنے والا driver انہیں آسانی سے نہیں دیکھ پاتا جیسے کی black, blue اور green color لیکن کچھ colors ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا nature bright ہوتا ہے اور ایسی colors کی carیں دور ہونے کے باوجود بھی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں جیسے کی red, yellow اور white color لیے دوستو آپ جب بھی کوئی car خریدنے جائیں تو کوزز کریے کہ red, yellow اور white میں ہی کوئی color آپ choose کریں نمبر 5 دوستو time کے ساتھ ساتھ واقعی میں سب کچھ بدل جاتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری personality بھی time کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے ہماری personality جو teenage میں ہوتی ہے اس سے کہیں اچھی personality ہماری old age میں ہو جاتی ہے کچھ research کے مطابق ہماری عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارا صبحاؤ اور اچھا ہوتا جاتا ہے ہم پہلے زیادہ ایماندار اور کم بحث کرنے والے ویکتی بن جاتے ہیں ہمارے اندر کی narcissism اور anti-social والے personality traits کم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنی emotions کو اچھے سے control کرنا سیکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا nature کافی soft اور social friendly ہو جاتا ہے نمبر 4 دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ blue color suicide اور crimes کو کم کرا سکتا ہے دراصل یہ بات جیپان اور سکوٹلینڈ میں ہوئے کئی study میں ثابت ہو چکی ہے جیپان کی کچھ street lights کا color blue کر دیا گیا تو وہاں کے آس پاس کا suicide اور crime پہلے سے کافی کم ہو گیا کچھ ویگیانک اس کے پیچھے کی مین وجہ اچانک color میں آئے بدلاؤ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ blue color ہمارے دماغ کو کافی سانت رکھتا ہے جو crime rate کی کم ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی streak کو ہر جگہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک پکتہ ثبوت کی ضرورت ہے اور اگر یہ واقعی میں صحیح ثابت ہو جائے تو کیا لگتا ہے دوستو crime کتنا کم ہو سکتا ہے comment box میں جرور بتائیے گا نمبر تھری دوستو jeans پہننے کا سوق آپ جرور رکھتے ہوں گے لیکن اس fact کو جاننے کے بعد آپ jeans پہننے سے پہلے ایک بار جرور سوچیں گے دراصل پروفیسر کرن پائن کے دورہ کیے گئے ایک study کے مطابق females کیسا dress پہنیں گی یہ جدہ تر ان کے emotional state پر depend کرتا ہے جب کوئی female کافی خوص ہوتی ہے تو وہ اپنے favorite dress کو پہننا پسند کرے گی تاکہ وہ لوگوں کو impress کر سکے لیکن وہی دوسری طرف جب کوئی female depressed ہوتی ہے تو وہ اپنے looks اور style پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی اور کیونکہ jeans کا look پہ کوئی خاص پرحاؤ نہیں پڑتا یہ باقی dress سے کم comfortable ہوتا ہے اس لئے ایک دکھی female jeans کو پہننا زیادہ پسند کرے گی حالانکہ کچھ female jeans کو ایک standard dress مانتی ہیں اس لئے ان کا mood اچھا ہو یا خراب ہو وہ jeans کو ہی پہننا پسند کرتی ہیں نومر 2 دوستو اگر آپ خود کو attractive person مانتے ہیں تو یہ fact آپ کو کافی خوص کر دے گا psychology کے مطابق attractive لوگ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں سجا ملنے کی سمبھاؤنا کافی کم ہوتی ہے پھر چاہے غلطی پکڑنے والا ان کے parents ہوں یا fit teacher in fact کئی بار تو لوگ کسی attractive person کی غلطیوں کو ignore کر دیتے ہیں وہیں ایک unattractive person اس گلطی کے لئے کافی punishment پا جاتا ہے نومر 1 دوستو اگر آپ کو میری طرح black dress پہننا کافی پسند ہے تو یہ fact آپ کو کافی خوص کر دے گا دراصل UK میں ہوئی ایک study کے مطابق black color ہماری attractiveness sensitiveness confidence اور intelligence کو سو کرتا ہے اب جب بھی black پہن کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ confident اور intelligent سمجھنے لگتے ہیں اور ویسے بھی دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی job interview یا business meeting ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ black suit پہن کے جاتے ہیں کچھ psychologist اور کسی کو date کرتے وقت black پہننے کی advice دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ اپنی partner کو زیادہ attractive اور confident دیکھتے ہیں اس لئے دوستو black color کی ایک dress اپنے لئے ضرور خرید لیجئے نہ جانے کبھی کس کو impress کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس color کا dress زیادہ attractive ہوتا ہے comment box میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ایسی اور psychological fact جاننے ہے تو اس left side میں دے گئے ویڈیو کو جرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے value ملتی ہے تو اس ویڈیو کو like اور اپنے دوستو کو share کرنا بلکل بھی مت بولے گا اور ایسے ہی valuable ویڈیو کے لئے subscribe کا button دبا کی notification جرور on کر دیجئے گا بہت بہت دھنیواد جائیں بہت دیجئے گا